حضور میں نے بس آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی روز مرہ کی روٹین کیا ہوتی ہے میری روز مرہ کی روٹین کیا ہوتی ہے جی تو یہاں تم دیکھ ہی رہی ہو اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے کم نہیں ہوتی میری روز مرہ کی روٹین میں خدام علیہ حمدیہ کے دوہزار آٹھ میں انٹرویو دیا تھا انہوں نے اپنے رسالے میں شابتی تھی صبح میں اٹھتا ہوں جب بھی نفلوں کے لئے اٹھتا ہوں پھر پڑھنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھتا ہوں پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں اتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس بات نہیں کہ میں عادت سپرہ قرآن شریف کو پڑھ لیتا ہوں پھر فجر کی نماز کے لئے آتا ہوں مسجد میں پھر راپس آ کے پھر تھوڑی دیر کے لئے قرآن شریف پڑھتا ہوں پھر تھوڑی دیر سوتا ہوں پھر جا کے ناشتہ کرتا ہوں پھر دفتر چلا جاتا ہوں دفتر میں جو دفتر کی سوڑی سی میری ڈاک خط ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں پھر دفتری اوفیشل میٹنگ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تین چار گھنٹے وہ چلتی ہیں پھر نوزور کی نماز کرتا ہوتا ہے پھر تھرہ سا کھانا کھاتا ہوں بیس میٹھ نیپ لیتا ہوں پھر دفتر آ جاتا ہوں پھر پڑتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں اگر کوئی پیننگ ڈاک پڑی ہو تو پھر اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے چاہے کی ایک پیالی پیتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہوں کوئی جو مختلف مشنوں کی ڈاک پک رہو تو پھر جو پرائیوٹ لوگوں کو ملنے آ جاتے ہیں ان سے گھنٹا ٹیٹھ گھنٹا ملاقات کرتا ہوں پھر اگر لمبے دنوں گرمیوں کے تو پہلے کھانا کھا لیتا ہوں پھر اشیا کی نماز پڑتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں لاک دہنے کے لیے دفتری ڈاک پھر کچھ وقت بات جاتا ہے تو کچھ سٹیڈی بھی کر لیتا ہوں پھر سوتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور بس سمجھا گی سمجھا گی جی جزاک